السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساحل عدیم کی ایروگنس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہے ہیں کہ وہ کیسا اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے سننے والوں کو یہ بڑا زوم ہے کہ وہ بلکل ٹھیک باتیں کرتے ہیں اور ان سے بڑا جیجس کوئی نہیں ہیں اور ان کی مختلف قسم کی عجیب و غریب سی باتیں اور قرآن کریم کی آیات سے انہوں نے جو غلط استدلال کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہی نہیں ہیں اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ساحل عدیم کا پچھلے دنوں ٹاکرا پڑ گیا ایک ایسے آدمی سے جو ان کا بھی باپ نکلا اور اس نے ساحل عدیم کو جو دھویا ہے اور بتایا ہے کہ سر ویر یو سٹینڈ اس کے آپ اپنے ڈبے میں ویٹ کے اچھل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بڑی توپ چیز بن گیا ہوں تو جی ڈبے میں سے تو جو گھر بھی نکلتا ہے دیکھا ہے نا کیسے سپرنگ ہوتا ہے لیکن اس کی لیمٹیشنز ہوتی ہیں وہ رکھ جاتا ہے پھر سپرنگ کرتا رہتا ہے تو ساحل عدیم کو انہوں نے ڈبے کا جوکر بنا کے سب کے سامنے پیش کیا کہ بھئی ساحل صاحب زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے تو اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جس آدمی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جس آدمی کو بلایا جا رہا ہے ایک شو میں کہ آ کے اپنے پوائنٹ فیو کو اظہار کریں آپ اوپر سے آ رہے ہیں کہنے کو آپ کہتے ہیں میں بڑا ایڈوکیٹڈ ہوں میں نے بڑے تعلیمی آفتہ ہوں میں تو پتہ نہیں بیہیوریل سائیکولوجسٹ ہوں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ان صاحب کو پہلے تو ایٹیکیٹس اور مینرزم بیسک مینرزم اور بیسک ایٹیکیٹس کے حاصل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے آج دنیا نے دیکھ لیا کہ جب ان کو کسی ایسے بندے کے سامنے بچھائے گیا جو ان سے دب کے بات نہیں کر رہا رمضان ٹرانسویشن میں جو ان کے آگے بیٹھا تھا وہ تو انہی کا سٹوڈنٹ تھا جو بڑے دب دب کے ان سے بات کر رہا تھا اور وہ لڑکی جو بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی بڑی دب دب کے ان سے بات کر رہی تھی اور دوسرے لوگوں کو یہ دونوں ہوسٹ مل کے سائل عدیم کے سامنے دبا رہتے رمضان ٹرانسویشن میں ہم نے آپ کو بتایا ہے سارا کچھ اور اب آپ دیکھیں جناب جب ایک ایسا بندہ انہیں ٹکرایا ہے جو جرنلزم کی دنیا کا آدمی ہے سبی کازمی صاحب اور انہوں نے سائل عدیم کے ساتھ کیا کیا آپ بھی دیکھئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بہت ضرورت تھی کہ سائل عدیم صاحب کو آئینہ دکھایا جائے کہ زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آکے سب کو غلط اور صرف میں صحیح میں صحیح نہیں کر سکتے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ ذرا تمیز سے ایٹیکیٹ سے بات کرنی ہوگی آپ ہر ایک کے اوپر ہاوی نہیں ہو سکتے چڑھائی نہیں کر سکتے آپ کو ذرا اپنے آپ کو نیوے نیوے ہو کے چلنا پڑے گا آئیے دیکھئے باپ سے بھی بڑا ہوں گا سکتا ہے پھر بیٹا یہ کنے سے سیکھ آتے ہیں یہ لوگ یہ تظیر آپ نے دکھا رہی ہے آپ نے تظیر دکھا رہی ہے بیٹا کیسے کہا رہے ہیں آپ کو تمیز میں میں آپ سے سات سالے بڑا ہوں آپ کو شنو آنی چاہیے آپ بیٹا دیکھیں پتہ نہیں آپ کو سننے والے کون لوگ ہیں آپ کو اس طرح سنتے ہیں آپ جیسے جائز لوگوں کو آپ کو میں نے کہا تھا میری پیکٹیکل باتیں لکھ لیں آپ نے کہا میں نہیں لکھاتا تو لکھیں آپ بتاتا ہوں پوائنٹ پوائنٹ بتاتا ہوں آپ نے جو کام کیا ہے وہ بتائیں ابو پھر لکھوں گا ابو یہ ہے آپ کی یہ ہے اصل میں بات یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو باتا یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا اس سے آگے نہیں اگر بیٹا کہہ رہے تو ابو بھی نہیں کہتے کازمی صاحب کازمی صاحب کازمی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جس نے بھی سب کچھ بتایا وہ میرے بارے میں غلط آپ کو میری ایج اصل میں غلط پتا ہے آپ کیا ہے مجھے بتائی گئی ہے آپ ایک چھوٹے سی یوٹیوبر ہیں جس کو چار کتابیں آگئے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ لوگوں کو بچاؤ بچوں کو متنفر کر رہے ہیں اسرائیل فلسطین بکھتا ہے پس وہ بیچنے کے لئے منجنہ بیٹھ گئے باہر آ کے دیکھیں اسلامباد میں بیٹھ کے اسرائیل کی بات کرتے ہیں یہاں درہ باہر ہیں آپ کو بتاؤ اسرائیل فلسطین ہوتا گیا آپ اسرائیل پانچ شہروں کے نام بتائیں بتائیں مجھے اسرائیل کے پانچ شہروں کے نام ابھی اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کوشناanka اس کے بعد پانچ شہروں کے نام بتاؤ بیٹھا بباس قادمی صاحب عباس نے قادمی صاحب ہم نے قربانیاں دیئی ہیں قادمی صاحب آپ کو کچھ بھی نہیں بتا کس سے بات کر رہے ہو صداد صداد بلیو میرا کی بل گیر سے بات کر رہا ہوں میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تمہیں یہ ہی نہیں بتا کر رہا یہ آیت پڑھ لینا قادمی صاحب آخری دفعہ کوشش کرتا ہوں سن لیں قادمی صاحب قادمی صاحب میری بزارش ہے سن لیں جیسے ایک گل میں لوگوں کو خراب کیا قادمی صاحب سن لیں آخری بزارش کر رہا ہوں سن لیں قادمی صاحب آپ لوگوں نے قدقت میں آپ جسے لوگوں سے بچوں کو خراب کر دی جنہی تو اب جسے تھندہ ہو جائے گا اب تمہیز سے بات کریں تو پھر میں اپنی بات سنوں ضرور ایتا ایتا یا اس پر باتیں نہ کرے قادمی صاحب آپ کو میری ایج کی سنجنے اس لئے آپ کو ہر بات بیرے بارے میں غلط پتہیں آپ نے جو الفاظ بات سنے نا بات سنے نا بات سنے نا کازمی صاحب بات سنے نا کازمی صاحب بات سنیے کازمی صاحب بات سنیے